اسلام علیکم دوستو ہمارے پاس یہ بائیک ہے ہونڈا کا سی جی ونڈ فائیو ہے تو اس میں سے آواز بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ کو بائیک سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہم کھولنے لگے تھے میں نے سوچا آپ کو اس کی آواز دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ تو لگائیں کیک لگائیں بھی سٹارٹ کریں ذرا یہ دیکھیں اس میں سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں تو سلینڈر کا بھی ساؤنڈ سنا یہاں میں دیکھیں سلینڈر میں سلینڈر سے آواز بلکل بھی نہیں آ رہی اور انجن بہت زیادہ آوازیں کر رہا ہے اس کا تو بھئی اسے کھول کے چیک کریں گے کھول کے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں خراب ہوئی ہیں اور اس سائیڈ ایک دفعہ پھر آئیں بھئی انجن آئل اس کا چیک کر لیتے ہیں انجن آئل جو ہے اس میں کتنا ہے تو یہ دیکھیں گیج اس کی جو ہے بلکل خوشک ہو گئی ہے انجن آئل اس میں بلکل بھی نہیں ہے بغیر انجن آئل کے اس بائک کو چلایا گیا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی ٹیچ نہیں ہو رہا یہاں پہ آئل تو بغیر آئل کے یہ بائک چلی ہے تو اس میں کیا کیا نقصان ہوا ہے وہ ہم ابھی کھول کے چیک کر لیتے اس میں پھر اس کا کیا کیا کرنا پڑے گا وہ بھی ہم اس کا آپ کو دکھائیں گے تو فائنلی دوستو ہم نے اس کا سلنڈر ہیڈ کھول دیا ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ تو نقصان نہیں ہوا کنیکٹنگ رار وغیرہ اس کا بچ گیا ہے یہ پشتن ہم چیک کر رہے ہیں پشتن کافی لوز ہے تو ہم نے پشتن تبدیل کرنا پڑے گا اس کا اور پشتن رار اس کے خراب ہو گئے ہیں یہاں دیکھیں یہ نوک بن گئی ہے پشتن رار اس کے گس گئے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اور پشتن رار کے علاوہ راکر اسمبلی اس کی بلکل ٹھیک ہے راکر اسمبلی میں کوئی مسئلہ زیادہ نہیں آیا ہے اور وال اس کے یہ خراب ہو گئے ہیں وال لوز ہے وال لوز ہو گئے اور یہ سیڈیں بھی ان کی کٹ چکی ہیں اور سلنڈر کے اندر یہ بور اس کا کافی لوز ہو گیا ہے بور اس کا اندر سے کٹ چکا ہے ہم نے اس میں پشتن بور کروانا ہے نیا ڈالنا ہے راکر اس کے بچ گئے ہیں پشتن نیا ڈالیں گے وال ہم اوور سائز کے نیا ڈلوائیں گے اس میں اور یہ پوش راڈ ہم نے نئے ڈالنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اگر ہم دیکھیں تو کیم گراری اس کی بلکل ٹھیک ہے کیم گراری میں مسئلہ نہیں آیا ہے لوجنگ بھی نہیں ہے اور کیم بھی اس کی بچ چکی ہے اس کے علاوہ کنیکٹنگ راڈ جو ہے اس کا یہ بھی اوپر نیچے سے بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی یہ پین جو ہے یہ دیکھیں پینے میں بھی اس کی کوئی پلے وغیرہ نہیں آئی ہے مطلب کنیکٹنگ راڈ جو ہے اس کا مکمل طور پر بچ گیا ہے کنیکٹنگ راڈ میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی پلے نہیں ہے اس میں یہ ٹھیک ہے راڈ میں بھی پلے نہیں ہے تو یہ یہاں تک ہمارا کام بلکل ٹھیک ہے تو ہیڈ کا جو ہے اس طرف ہم نے یہ کام آپ کو بتایا ہے یہ ہم کرواتے ہیں تو اس میں ہم نے پسٹن نئے ڈالنا ہے وال ہم اس میں اوور سائز سے نئے ڈالیں گے یہ پسٹنہ ہم نے پچاس نمبر کا لے لیا ہے پچاس نمبر کا پسٹنہ اس میں ہم بور کروائیں گے اور اس کے علاوہ یہ اوور سائز کے وال ہم نے کراؤن کے لے لیا ہے سی ڈی آئی اوور سائز کراؤن کے وال ہم نے لیا ہے بہترین کوالٹی میں ہوتے ہیں یہ یہ ہم اس میں خراد والے سے فٹنگ کروا لیتے یہ دیکھیں تو یہ وال وغیرہ فٹنگ کروا گئے بور وغیرہ کروا گئے اس کو آپ کو دوبارہ ہم چیک کرواتے اس کی صفائی وغیرہ مکمل کروائیں گے تو یہ ہم کر کے پھر آپ سے دوبارہ لیتے تو دوستو ہمارا یہ خراد کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے ہیڈ کے اندر اوور سائز کے والڈل والی ہے اس کے پہلے سٹینڈر سائز کے والڈ چل رہے تھے ابھی ہم نے اس میں اوور سائز کے والڈ پھائے دیا ہیں ان کی فٹنگ کروا ہی ہے مطلب ہماری گائیڈیں جو ہیں وہی ہیں ہم نے گائیڈیں وہی رکھی ہیں جو جینئین تھی اس کی اور انھی گائیڈوں میں اوور سائز کے والڈ آل دیئے ہیں اس کی صفائی وغیرہ کروا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سلنڈر میں بورڈ کروایا ہے یعنی پچاس نمبر کا پشٹن ڈال رہے ہیں اس میں اور اس کی بھی صفائی وغیرہ ہم نے کروا کے بور دیکھیں اندر سے بڑا بہترین بور ہوا ہے اس کا بہت ہی بہترین قسم کا بور ہو گیا اندر سے اور پچاس نمبر کا ہم نے اس کا پسٹن جو ہے یہ اس میں ڈال رہے ہیں اور رنگ وغیرہ ہم نے نئے ڈال کے اس کے جو ہے اس کی فٹنگ کر رہے ہیں تو ابھی بائیک کو فٹ کر کے پھر ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی ساؤنڈ بھی چیک کرواتے ہیں اس کی ساؤنڈ میں جو ہے کتنا فرق آیا ہے اور فٹنگ کی تو ویڈیو ہماری پہلے موجود ہے تو فٹنگ کی تو اس میں ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے صرف اس کو سٹارٹ کر کے دکھا دیں گے تو اس سائٹ پہ یہاں پہ لائیں یہاں پہ جو ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا کنیکٹنگ راڈ وغیرہ ٹھیک ہے کیم گراری بھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ساری چیزیں جو ہے یہی رکھنی ہے ان کی صفائی وغیرہ کروا دیئے آئل ہم اس کا چینج کر لیں گے انجن آئل جو ہے وہ بلکل بھی ہے ہی نہیں ہے اس میں ہم نے پہلے چیک کیا ہے تو آئل ہم نے اس میں نئے ڈال دینا جو ہے اس کے اندر وہ نکال کے نئے ڈالیں گے تو فٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے فٹنگ کر کے انشاءاللہ بائک سٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے تو رنگ وغیرہ ہم نے لگائے ہیں تو ابھی پسٹن جو ہے یہ انسٹال کر دیتے ہیں اس میں پین کا لاغ لگاتے ہوئی یہاں پہ تھوڑا سا کوئی کپڑا وغیرہ لگا دیں تاکہ انجن کے اندر لاک نہ گر جائے اور یہ لاک کو جو ہے تسلی سے لگا لیں پیکنگ وغیرہ لگی ہے آئیل لگانا ہے اس کے اندر ب stumble موسیقی bliver لوگ موسیقی 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 ہے ٹھیک لگائیں تو پلک کو لگا دیں گے اس میں پلک لگا کے ہم بھائی کو سٹارٹ کریں گے فٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے سٹارٹ کر کے بھائی کو جیک کر لیتے ہیں کیکے لگائیں بھی تو بھائی کو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ایک دفعہ بھی ہم نے اس کے ایک دفعہ ٹیپٹ سیٹ کر رہے ہیں ٹیپٹ سیٹ کرنے کے بعد اس کا سلنسر بھی لگاتے ہیں پھر آپ کو اس کی ساؤنڈ چیک کروائیں گے اس کی ساؤنڈ اب کیسی بن چکی ہے اس کا مسئلہ جو ہے ساؤنڈ وہ خراب تھا بلکل تو وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے انشاءاللہ تو سلنسر وغیرہ اس کا لگا کے تو دوبارہ اس کے ٹیپٹ ہم نے ٹیپٹ سلنسر وغیرہ اس کے کر دیا ہے مکمل اور یہ سلنسر وغیرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو بھائی کو سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کیکے لگائیں بھائی دیکھیں ساؤنڈ بھائی کی بلکل بہترین بن چکی ہے بھائی سلو میں بھی اچھا ساؤنڈ کافی بہترین ہے سلنسر کا بھی آپ کو ساؤنڈ چیک کروا دیتا ہوں میں تو یہاں پہ دیکھیں سلنسر کا ساؤنڈ بھی کافی بہترین ہے اور انجن کے فال تو آوازیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں بائیک سے تو اس طریقے سے آپ اپنی بائیک کی ساؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک بنا سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ